ہلے ہمارے میں بھگار اسے اندیو ہمارے ڈسکس اگران کو معلوم کریں جی جو پارٹ ہوں ان دو اس بھگو ہوتا ہے کہ بچے ان کو میکس کر دیتے ہیں بچے میں انٹرولکشن کی کچھ باتیں لکھ دیتے ہیں اور انٹرولکشن میں کنگلوڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیسے ہوتا ہے کہ جب آپ انٹرولکشن لکھتے ہیں تو آپ اس میں کچھ ایسے پوائنٹ رکھتے ہیں جس طرح کہ آپ سیسے لکھ دیتے ہیں کچھ بچے یا کنکلوڈ کرنے کے دوسری سٹیمٹس لکھ دیتے ہیں جو کہ نہیں کرنا ہوتا اس دیکھ سے کنکلوڈ میں بچے کا کام کرتے ہیں فیکٹل لکھنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ نہیں لکھنے ہوتے ہیں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ ایڈرکشن اور کنکلوڈ لکھ سکتے ہیں اور کیسے یہ بلکل سیپٹ رہیں گے اور آپ کیسے ایک اچھا ایڈرکشن اور اس سے ایک اچھا کنکلوڈ بنا سکتے ہیں بغیر کسی پوائنٹ کو ریپیٹ کیے بغیر کوئی ریپیٹیشن کیے اور بغیر کچھ مکس کیا آپ پس میں نے ان کے تو کرنا کیا ہوتا ہے جی میں نے ابھی یہاں پوائنٹس لکھ دیئے میں آپ کو ایسپلین کروں گا آگے جانس پہلے کوئی سسائب کر لیں کیونکہ میں ڈیلی لیکچن آپ کے لیے شیئر کرتا ہوں آپ میں کوئی تک پہنچنا چاہیے تاکہ آپ ڈیلی اپنے ایسے میں امپروڈ کر سکیں گھر بیٹھے بیٹھے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں جی انٹرڈکشن میں آپ کیا کرتے ہیں اور کوئی گلیل میں آپ کیا کرتے ہیں دونوں میں آپ سم اپ کرتے ہیں کرتے ہیں دونوں میں سم اپ ہے لیکن انٹرڈکشن میں کیا سم اپ کرتے ہیں انٹرڈکشن میں آپ جو چیز سم اپ کرتے ہیں مین پوائنٹس کون سے ہوتے ہیں آپ نے جو جو پوائنٹس ایسے میں ڈسکس کرنے ہیں جو جو پوائنٹس وہ آپ سم اپ کر دیتے ہیں انٹرڈکشن میں ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کرتے فرزمپل آپ نے کوئی پانچ کاؤز ڈسکس کرنے ہیں اپنے ایسے میں تو آپ وہ پانچ کاؤز کو بریفلی سم اپ کر دیتے ہیں اپنے انٹرڈکشن میں کہ جی میں یہ پانچ کاؤز ڈسکس کرنے جا رہا ہوں انٹرڈکشن میں تھیم سٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ پانچ چھے کاؤز ہوتے ہیں جو کہ آپ نے ایسے میں ڈسکس کرنے ہوتے ہیں اور پھر انٹرڈکشن کو آپ کنگلور کرتے ہیں پوشن نوڈ کے اوپر ٹھیک ہے یہ تو انٹرڈکشن کے پاس ہو جاتے ہیں اچھا یہ میں نے بتایا کہ جی اس کو آپ صرف وہ پوائنٹ لکھیں گے اس میں جو کہ آپ ایسے میں ڈسکس کریں گے کوئی ایسے نہیں لکھنے ہوتے انٹرڈکشن میں کوئی ایسے نہیں لکھنے ہوتے یہ بات یاد رکھیں آپ صرف سٹارٹرز ڈسکس کریں گے جس طرح فیکٹرز ہیں یا کوئی کاؤز ہیں وہ ایسے نہیں ڈسکس کریں گے انٹرڈکشن میں اور نہ ہی کوئی فائنل سے اپنے دیں گے اس میں ہاں پوشن نوڈ پر انگلور لازمی کریں گے اور وہ میں بہت دفعہ میں شیئر کر چکے کہ وہ کیسے کرنے ہیں آپ میرے انٹرڈکشن کو اپر لکھوئے لیکچرز دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہو جائے اب ہم چلیں گے کنگلیون کی طرف کے کنگلیون کیسے ڈیفرنس آ جاتا ہے انٹرڈکشن سے دیکھیں ایک جب بھی آپ کنگلیون نے لکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ پہلے انٹرڈکشن پڑھ لیا کریں انٹرڈکشن اب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہتر ایڈی ہوگی کہ آپ کنگلیون کیسے کرنا ہے کیوں جب بھی آپ کنگلیون لکھتے ہیں تو آپ کو کچھ سفر طے کرنا ہوتا ہے یہ اپنے میکشور کرنا ہے کہ انٹرڈکشن جہاں پہ آپ نے اینڈ کیا تھا وہاں سے آپ آگے موو کر رہے ہیں یہ نہیں کہ انٹرڈکشن پہ آپ رکی ہوئے ہیں یہ آپ نے شو کرنا ہے کہ جو کنگلیون آپ کریں اس میں آپ سم اب کرنے کا طریقہ کیا ہے اس میں آپ سم اب کرتے ہیں کہ جو ڈسکشن آپ نے اپنے ایسے میں کی ہے جو بھی ڈسکشن کی ہے اس کے رزلٹ میں آپ نے کہیں کہیں کچھ نیا اپنا ویو پر بنایا ہے کچھ نئی آپ نے اس کے اس میں جو ان سے ہے کسی جگہ بھی پہنچے ہیں نہ کہ آپ نے یہ ہو کرنا ہے کہ آپ پہلے ہی جہاں پہ جس پوائنٹ پہ تھے بھی برکے ہوئے ہیں تو ایک تو آپ سمپ کرتے ہیں کنکلوین میں اپنے ایسے کو اب سمپ کیسے کرتے ہیں اپنی فائنل سے دیتے ہیں ٹاپک کے بارے میں اپنی فائنل سے فائنل سے کس پہ بیس ہوتی ہے اس ساری دسکشن پہ جو کہ آپ ایسے میں کر کے آئے ہوتے ہیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں فائنل سے بیسٹ ہوتی ہے اس ساری دسکشن پہ جو کہ آپ ایسے میں کر کے آئے ہوتے ہیں نہ کہ آپ نے وہ دسکشن جو کہ ایسے میں کی ہوتی ہے وہ دوبارہ لکھنی ہوتی ہے بچے غلطی کرتے ہیں وہ جو discussion انہوں نے ایسے میں کی ہوتی ہے نا وہی دوبارہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں قوزی لکھ دیں گے کنگلین میں شروع کر دیں گے یہ چیز نہیں لکھنی آپ نے یہ جو سارا introduction میں پوائنٹس لکھے ہیں یا آپ نے جو باڈی میں ڈسکس کی ہے اپنی فائنل اپینین فائنل سے سمب کرنی ہوتی ہے کنگلین میں پہلے thesis لکھتے ہیں آپ جو کی different words میں ہوتا ہے introduction کے thesis سے پھر وہ سارے پوائنٹس جو جو آپ نے سمب کرنے کے لئے لکھنا ہے وہ وان بیوہ لکھتے جائیں گے اور یاد رکھیں وہ پوائنٹس نہ تو قوزیز ہوں گے نہ تو ایفیکٹس ہوں گے نہ سجیشنز ہوں گے ان سب کی بیس پہ آپ کا ایک فائنل ویو پوائنٹ جو بن رہا ہوگا یہ پوائنٹس ان ویو پوائنٹس کے پوائنٹس ہوں گے جو کہ آپ کا فائنل ویو پوائنٹ کسی بھی ٹاپک کے بارے بن رہا ہے یہ وہ پوائنٹس ہوگی جو کہ آپ کا فائنل ویو پوائنٹ آپ کی فائنل دسکشن کی فائنیلٹی جو انسی ہے اس کو make sure کریں گے conclusion ہمیشہ ایک step forward ہوتا ہے آپ کا ایسے فارض امپل آپ کا introduction ہے body paragraphs ہے suggestion ہے جہاں پہ آپ نے اپنا آخری قدم رکھا تھا suggestion اس سے next قدم ہوتا ہے آپ اسے آگے move کرتے ہیں کبھی بھی پچھلے steps کو دوبارہ repeat نہیں کرتے اپنے conglion میں ہاں یہ بات بچے کہتے ہیں کہ جی کوئی ایک ادا فریز یا کوئی ایک دو پوائنٹ ایسے سے relate کرنے کے لیے ہم بلکل لکھ سکتے ہیں لیکن اس ایک فریز یا ایک ادا پوائنٹ جو ایک دو پوائنٹس جو ایسے سے relate کرنے کے لیے کہ میرا اسے میں یہ تھا تو میں اس کی base پہ یہ میرا opinion کر سکتے ہیں آپ لوگ لیکن پھر وہی بات کہ وہ points repeat نہ ہو آپ کے اچھا وہ ایک ادھی فریز کو لے کے آپ lead بنا سکتے ہیں اپنا اپنے final viewpoint کو develop کر سکتے ہیں اپنے جو ان سے ہے conglion میں لیکن repetition بلکل نہیں ہونی چاہیے اچھا یہ کسی position پہ آپ نے پہنچنا ہے conglion میں آپ نے اپنا final viewpoint بناتے بناتے کسی final point پہ پہنچنا ہے اسے کہتے ہیں food for thought examiner کے لیے تو یہ آپ کو conglion ہوتا ہے جو introduction بہت different ہوتا ہے introduction آپ کا آگیا main points جو کہ بھی discuss ہونے ہیں essay کے اندر وہ main points جو کہ بھی discuss کریں گے آپ آگے جا کے ایسے میں اس میں صرف causes یا factors ہو سکتے ہیں effects نہیں ہوتے suggestions نہیں ہوتے ٹھیک ہے thesis ہوتا ہے یہ سارے factors ہوتے ہیں اور آپ کا introduction sum up آپ کر دیتے ہیں اس کو تو introduction میں تو یہ کرتے ہیں conglion میں ہوتا یہ ہے دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آپ introduction پڑھا گئے topic statement پڑھا کریں conglion میں اسے آگے move کیا کریں اپنا final opinion دیا کریں اور اس میں بھی ایک چیز رینے میں رکھا کریں examiner جو سوال پوچھا ہے نا اس کو mind میں رکھا کریں اس کو mind میں رکھتے ہو اپنا final opinion جو بھی آپ نے discussion کی essay اس کی base پہ جو final opinion آپ کا بن رہا ہے وہ آپ conglion میں لکھ دیا کریں conglion کی پہلی statement thesis statement ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا final view پڑھانا شروع ہوتا ہے اس سارے discussion کی base پہ جو کہ آپ نے essay میں کی ہوتی ہے اور دوبارہ ایک repeat کا دی تو point کہ آپ کا جو conglion ہے وہ آپ کے باقی essay سے ایک قدم آگے ہوتا ہے finality کی طرف جاتا ہے کسی point کی طرف پہنچتا ہے جو آپ کا ایک واضح opinion دے رہا ہوتا ہے اس میں کوئی ambiguity نہیں ہوتی آپ کا واضح stand دے رہا ہوتا ہے آپ کے کسی topic کے بارے میں کسی discussion پر ٹھیک ہے اور examiner کے لیے food for thought بنتا ہے تو یہ تھا conglion اور introduction کیسے لکھتے ہیں اور یہ connect کیسے کر رہے ہیں تو connect ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ introduction پڑھ لیتے ہیں پھر آپ اسی introduction کی base پہ conclusion میں آگے move کرتے ہیں کہ جی میں introduction میں یا ایسے میں نے یہ produces کیا تھا آپ میں آگے move کرتا ہوں relation اس لیے بن جاتا ہے کہ آپ کی relevancy اس طرح بنتی ہے conclusion میں آپ conclusion یا final سے کن points پہ base کرے گی انہی points پہ جو کہ آپ نے examiner says کی ہیں اس لیے آپ کو introduction پڑھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ انہی points کی base پہ اپنا final view بنائیں جو کہ آپ ایسے میڈیسس کرتے آ رہے ہیں تاکہ relevancy بنے ایسے میں تو یہ introduction conclusion میں ایک واضح فرق ہے بچے غلطی ہوئی کرتے ہیں conclusion میں لکھ رہے ہوتے ہیں causes یا effects لکھ رہے ہوتے ہیں سجیشیں لکھ رہے ہوتے ہیں نہیں ایک final viewpoint دیں اپنے ایسے کے جو main point ریسس کی ہیں ان کی base پہ اپنے final viewpoint بنائیں اور اس final viewpoint کو conclusion میں لکھ دیں تاکہ آپ کی approach پتہ چلے topic کے بارے میں تاکہ آپ کا stand پتہ چلے کہ آپ کیا stand لے رہے ہیں topic کے بارے میں اور examiner یہ make sure کرنے کہ examiner کے سارے سوالوں کو جو جواب آپ نے دے دیا ہے کوئی اثر پارٹ رہے نہیں گیا جو examiner نے پوچھو اور آپ نے اس کا جواب نہ دیا ہو تو یہ introduction conclusion میں difference تھا بچے بہت غلطی کرتے ہیں اس لیے میں نے کہا ہے دونوں کو آپ کو ساتھ لکھ کے بتا دوں کہ ان میں فرق کیا ہوتا ہے آنے والا ایکچرز میں کوشش کروں گا کہ introduction لکھ کے ساتھ ہی ایک انکلین لکھ دوں تاکہ دونوں کو پڑھ کے میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں فرق کیسے مزید clear کریں آپ کو تو صحیح کرنے دیکھتے تاکہ آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے concepts کلیر ساتھ ہوتے جائیں thank you so much